موسیقی یہ میرے منتری صاحب سب بیکھے ہیں یہاں پہ جب یہ اوڈننس آیا میں نے اس ٹائم بھی فرات نہ کری پوری گیابنٹ سے کہ آپ اس اوڈننس کو پہلے صلاح مشورہ کر کے لے کے آئیے کیونکہ کسانوں کے من میں یہ وہم ہے لیکن اس کے باوجود یہ اوڈننس بنا دیا گیا اور مجھے وشواست در آیا گیا کہ اس کو تانون بنانے سے پہلے اس کسانوں کی ساری سمیدناؤں کو دور کیا جاؤ گا آپ دیکھیں کہ کتنی حیرانی کی بات کہ یہاں پہ جب میرے پارٹی کے لیڈر میں یہ جون میں آتا ہے جولائے میں ہم چٹھی لکھتے ہیں ہمیں بولا گیا بہت اچھا کانون ہے آپ لوگوں کے پاس لے کے جائیے جب کسانوں کے پاس لے کے گئی تو کسانوں سے ان کی سمیدناؤں پتہ لگی ان کی آشنکائے پتہ لگی اور وہ ایک چٹھی میں ڈال کے جولائے کے مہینے میں کھیتی باڑی منتری کو بھیجی گئی جنہوں نے کہا سکر نہ کریے یہ ساری شنکائیں ہم دور کریں گے لیکن آپ ہماری حیرانی دیکھئے کہ سپٹیمبر کے مہینے میں مانسون سیشن آتا ہے سیشن آتے ساری پہلا بیل ٹیبل ہو جاتا نہ کسان سے بات کری نہ صلاح مشورہ کیا وہ ریل کی پچھلیوں میں جون کے مہینے سے پنجاب میں آنڈونلڈ رچڑا تھا ہاں یہ کانگریس کے بارے میں بھی ضرور کہوں گی دو ہزار انیس میں جہن کے مقمندری امرندر سنگھ نے پیروائی کیسی کری ہوتی تو یہ سو کسان جو ڈیڑ سا مر گئے یہ شہداد زندہ ہوتے یہ ان کی بھی دین ہے ان کی دین ہے تو ان کی بھی برابر کی دین ہے اور پھر اس کا جب ان سے بات سیشن پہ آیا ادھر بھی ہمارے ادھر مندری جی سے پوچھے راجنات جی بیٹھے ہیں نگدہ جی بیٹھے سب کے پاس گئے کہ آپ صلاح مشورہ کریے بینا اس کو مت لے کے آئیے دیش میں یاد لگے گی کسان سڑکوں پہ اتر جائے گا ادھر آپ کو سین گھوٹ آنکھیں دکھا رہا ہے ادھر کووڈ کی مار ہندوستان کی جنتہ لڑائی لڑ رہی ہے آپ کیوں کسانوں کا اندولنس کھڑا کر رہے ہیں لیکن ایک بات سب سے پرانا ایلائی جب آپ کے ساتھ دو ایمپ ہوتے تھے کوئی نہیں ہوتا تھا تب یہ پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی تھی نہ منتری کی سنی نہ پرانے ایلائی کی سنی اور آج کسان مر رہے ہیں لیکن وہ کسان کی بھی نہیں سن رہے اس سے اور دکھت بات کیا ہو سکتی ہے سر اور یہ کسان مانگ کیا رہا ہے کہ میں نے یہ مانگا نہیں آپ کہتے ہیں میرے واسطے چنگا ہے گا میں نوہ نہیں شہدہ میرے کو نہیں ہے شہدہ میرے کو نہیں شہیے آپ واپس لے لیجئے اور یہ میرے لیے کوئی قانون بنانا ہے تو میرے سلامشورہ سے بنائیے آپ ایم ایس بی کا مجھے لاجمی لیگل میرے کو ایم ایس بی رہیے دیجئے اور یہ کالے قانون واپس کریے ایم ایس بی کیا ہے سر منمم سپورٹ پرائیس یہ کوئی بری چیز ہے یہ ہے دو ہزار گیارہ میں ایک وارکنگ کمیٹی کے چیئرمن کنجیومر افیز میں جو پردان منتری جی گجرات کے مکھ منتری ہونے کے ناتے منہوم سنگھ کو وہ اپنی ریکمینڈیشن دیتے ہیں اور اس ریکمینڈیشن میں دو ہزار گیارہ میں کیا کہتے ہیں پردان منتری جی ان فورت ایم ایس بی وی شوڈ پرٹیکٹ فارمرز انٹریس بائی مینڈیٹنگ تو سٹیچڑی پرویشن دو ہزار گیارہ میں جو مکھ منتری کہتا تھے وہ مانتے تھے تو پردان سیوک سے پردان منتری ہوتے ہوتے آج کیا بدل گیا آج یہی دو کسان مانگ رہے ہیں سر اور کسان کے مند میں در کیوں ہے سر یہ جو ریکمینڈیشن اس میں دی ہیں آج چیئرمن آف ورکنگ کمیٹی سر کہتا ہے ان بندلنگ سر یہ بہت ضروری چیز ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس بی چلتی رہے گی سر ایس میں لکھائے ان بندلنگ آف ایف سی آئی آپریشن آف پریکیورمنٹ سٹوریج اینڈ ڈسٹریبیوشن سر 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 ریکمینڈیشن چیئرمن سر کی ہے کہ ایف سی آئی کو ان بندل کیا جائے گا پریکیورمنٹ آف سٹوریج کی ڈسٹریبیوشن سے ہٹایا جائے گا اور یہی کارن ہے کہ آج کسان کے مند میں اتنی بڑی شنکہ ہے کہ اتنا بڑا آندولن پچھلے تین مہینے سے بیٹھا ہوا ہے سب پر لیکن اس سرکار کی آپ دیکھئے انہوں نے کتنا اہمکار کہ پچھلے 75 دنوں سے نہ ہی کسی منتری کو ادھر بیجا بلکہ یہ آندولن شروع ہوتے ساری شروع ہو گیا یہ بچولیوں کا آندولن ہے پھر یہ ماویس کا ہو گیا پھر یہ نقسل کا ہو گیا پھر یہ آتنکواتی کا ہو گیا خالستان کا یہ بیٹھے ہیں منتری ایمپی ایک کہتے تھے پاکستان اور چائنہ صحیح ہو رہا ہے وہ بیٹھیں ہیں میری بہن جو کہتی تھی یہ تو آتنکواتی ہے ایک اے 47 لے کے بیٹھے بھائیہ کہوں سی اے 47 کی کھیتی کرتا ہے کونسا کسان خالستان ہے پہلے دن سے خالستان خالستان کیونکہ جب گیارہ راورہ کسان کر رہے تھے تو کیوں خالستانیوں سے آتنکواتیوں سے آپ بات کر رہے تھے سو سر میں یہی کہنا چاہوں گی ہی کسان کے سننے جب یہ دیش میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا یہ کسان تھا ہی کسان کے سننے اخیر میں میں ایک چیزیں ضرور آنا چاہوں گی 26 جنوری کی بات بہت کر ہی جاتی ہے سو اس دن میں جو وائلنس ہوا ہر ایک کو دکھ ہے وائلنس نہیں ہونا چاہیے لیکن جو انٹیلیجنس سیلیر ہوا ہے آج کیوں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے پچیش شام کو جو ایک سکیج سے اعلان کیا گیا تھا کہ جو ڈیزنگ نیٹیڈ روٹ ہے اس روٹ میں نہیں جائیں گے لیکن لالکڑے کی طرف جائیں گے تو جو پچیش شام کو پتا تھا آپ چار گھنٹے میں لوک ڈاؤن کر سکتے ہیں چند گھنٹوں میں نوٹ بندی کر سکتے ہیں ایک رات پہلے آپ کو پتا آپ ایک ہستہ نہیں بن کر سکتے تھے کون اس کا جواب دے گا اور یہ جن کے ساتھ جنہوں نے دانیشی نے جن کا ذکر کیا ہے وہ آج پکڑے گئے ہیں دو ہستے کے بعد سر ایک بات اور سر پر بہت بات کری گئی ترنگے کا افمان سر دو منٹ دو منٹ سر ترنگے کے افمان کے بارے میں بات کری گئی ارے بھائی سر اس ترنگے کی اب بات کر رہے ہیں جس ترنگے کو لہرانے کے لیے ستر فیسری کھون اس قوم کا ڈولا تھا کالا پانی ہو پھاسی ہو سب سے جاوی شہد سے اس قوم نے دی تھی اور سر ترنگے میں لہرائیا تو وہ آپ کہتے کیسری لہنا دیا تو یہ وہی کیسری ہے جو آپ کے پردان منٹری جی اور ورل لیڈر اپنے سر پہ لے کے گھوٹتے ہیں اس نشان صاحب ہو آپ نے کیسری کو کٹھہرے میں کھڑا کر دیا جس کیسری کر کے سا ہمارے نوے گروہ نے سیک لال کلے کے سامنے یہ ایک سٹیٹ آف اپریشن ہے ہمارے لیے سٹیٹ آف ترنی ہے جہاں سے ہمارے نوے گروہ کی شہادت کا اعلان کیا گیا تھا اور کیوں شہادت ہوئی تھی آپ کے جلاؤں اور تلت کو بچانے کے لیے ہمارے گروہ نے شہادت دی کہ کیسے ہمارے گروہ آپ کے ہے تو پھر ان سے اور وہ کہتری لہرانے کے لیے آج آپ کے گروہ بن گئے آج آپ کے گھل گے اور جب گروہ کے بچوں کو یہ کہاں کا انصاف ہے تھا اور صاحب جو جنرلیت صحیح کہانی بتائے تو یہ بول رہے تھے کیا تھا بھاجبہ کے گھونت کا ہاتھ پوچھ لیں مندیپونیاں سے کھولی جیے ویب سائٹ ایک ایک آپ کے بھاجبہ کا وکر کیا کر رہا تھا بتایا جائے گا اور یہ پھر بھی کوئی شک ہے دلتوں کی بات کی جاتی ہے یہ چوبی طرح کے ایک دلت وکر جس کو پکڑ کے بند کر دیا ہے اور اس سے کیا سیکشوال مسٹریٹمنٹ کری جاریے پولیس سبیر تارک سے اور صاحب ہیر کے بولنا تھا جب بولنے کی بات تھی رضیبتی ابھیواشن میں کہ یہ کیا بابیرزم ہے یہ ایک نحفتہ ہے لڑکا رنجیب چل جو ایک گھر میں ہاتھ میں دانے اور توکٹ ٹینک میں ہاتھ میں دانے سے پولیس کو روکتا ہے آپ پکڑ جو ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں یہ ہے یہ ہے آپ کی یہ ہے آپ کی رشتہ پدی جی عنیدنگ بینڈیوال کی انہیمی بینڈیوال جی نو نوہ نو مور it's ok this is not بنیوال جی فروایدہ سوہ آخرم سوہ آخرم ابھی سارے جنہے بات کر رہے ہیں ترہے کی پردان منٹری جی نے بولا کہ یہ اندولن جی بھی لیکن سوہ اس کے بعد ایک اور شadd بولا تھا جو میر کو مطلب نہیں پتا تھا میں نے کھول کے دیکھا وہ کہتے ہیں پری جیویں پری جیویں مطلب پیرا سائت کس کو پیرا سائت مول رہے ہیں اس اند pawed کو پیرا سائت مول رہے ہیں یا انبیضہ کر کے پیت بھرتے ہیں یا یہ دنوں کو بول رہے ہیں یا چوبی سچینٹ کو پیرا سائت مول رہے ہیں جس کو ہمارے دونوان پی الربانی وہلوسی پی الربانی بھی